لا شوق سے نام صحابہ کا کرچرچہ عام صحابہ کا اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ پھام صحابہ کا اسلام کی عذبت کے منارے خی صحابہ اسلام دریاں ہے تو کنارے خی صحابہ اگر چاند محمد ہے تو ستارے خی صحابہ سب بولیں گے واللاخب جان سے پیارے خیر صحابہ آبا اب آپ کی برپور توجہ میں میں خطاب کے لئے دعوت دیتا ہوں مخترم جناب مخصن عزیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی عظیم مدبی سکالر مخصن عزیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ کے ساتھ ہم کلام ہوتے گئے مخترم جناب مخصن عزیدی صاحب الحمدللہ اللہ اعزان بالاسلام و اکرمنا بالقرآن والصلاة والسلام و علا خیر الانام اما بعد مخصن عزیدی صاحب حافظہ اللہ 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 اعیم اعزم بعضهم لبعض نادوف اللہ المتقین خدا ہے لو خدا ہے لو کو نہ ہو سواب دیکھتے ہیں ہم تو روز ہی روزے حساب دیکھتے ہیں کچل کچل کر نچل فٹفات کو اتنا یہاں پہ رات مزدور خواب دیکھتے ہیں عزیزم برادران اسلام اللہ نے قرآن مجید میں ایک بڑا خوبصورت پیغام ارسال کیا کہ دنیا کے لوگوں قیامت کے دن یہ تمہاری ساری دوستی ہیں یہ تمہارے سارے تعلقات عدوب بن دشمن بن جائیں گے اللہ المتقین متقین کی دوستی کام آئے گی مسجد والے کی دوستی کام آئے گی مدرسے والے کی دوستی کام آئے گی مرکز والے کی دوستی کام آئے گی عزیزو اگر دنیا میں یہ لوگ نیک نہیں ہیں تو پھر بتائیں کہ معاشرے میں نیک لوگ کون جو دین کی طرف نماز کی طرف مسجد بنا کے مدرسہ بنا کے آپ کے بچے کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں یہ بھی بچہ مسجد میں آجائے یہ بھی بچہ دین تاریخ کی طرف آجائے یہ بھی بچہ اللہ رب العالمین کی طرف آجائے تم نماز پڑھنے لگ جاؤ تم قرآن پڑھنے لگ جاؤ بتاؤ اگر اس زمین پہ یہ نیک نہیں ہے تو کون نیک ہیں یہ اللہ والے نہیں ہیں تو کون اللہ والے ہیں یہ افضل نہیں ہیں تو کون افضل ہیں زدگی کے اندر نیک وکار سے تعلق بنا زدگی کے اندر اللہ والے سے تعلق بنا زدگی کے اندر دین والے سے تعلق بنا مسجد والے سے تعلق بنا پران والے سے تعلق بنا اپنا انٹروڈیکشن کرواتے ہیں میرا فلا بیزنس مین سے تعلق ہے میرا فلا دکاندار سے تعلق ہے ایسی دوستییں نہیں چلیں گی ایسے تعلقات نہیں چلیں گے قیامت کا دن اللہ کی عدالت میں تعلق کام آئے گا دینداری کا کام آئے گا نماز کا کام آئے گا مسجد کا کام آئے گا رب کے قرآن آپ نے صحیح مسلم کی روایت سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کی میت پہ چالیس مواہد آ کر کے گواہی دے دیں یا اللہ یہ بندہ نیک ہے تو اللہ اس کے کیا کر دیتے ہیں گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں آئے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں صرف چار بندے زندگی میں صرف چار بندے زیادہ نے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ان لوگوں نے یہ گواہی دے دی چار بندوں نے مسجد والے لیں اللہ یہ بندہ صحیح ساتھ اللہ یہ نمازی ساتھ اللہ یہ قرآن والا ساتھ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس بندے پہ جہنم باجب بھی ہو گئی اللہ اس جہنم کو رفع کر کے جنت کا داخل آتا فرماتا ہے مجھے آپ بتائیں آپ کی زندگی میں چار لوگ بھی اللہ والے ہیں آپ کی زندگی میں چار لوگ بھی مسجد والے ہیں میری زندگی کا ایڈیل وہ قلو کر میری زندگی کا ایڈیل وہ عدا کر جسے معاشرہ حسس کے پکارتا ہے یہ دیکھ یہ دیکھ یہ خوشیاں بانتے ہیں رب کا قرآن خوشیاں بانتا ہے محمد کا دیت عزیزو غور کیجئے میں دو تین منٹ میں اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں مسجد سے تعلق بنے مسجد والے سے تعلق بنے یہ کیا بات ہوئی ہے ہم آپ کو اکٹھا کریں کہ آؤ مسجد میں دین کی بات ہوتی ہم آپ کو اکٹھا کریں آؤ لوگوں نماز پڑھنے کے لیے جائے تیرے اندر فکر پیدا ہونی چاہیے تُو غیرت میں مسلمان ہے بے غیرت آتمی کی کوئی زندگی نہیں ہے بے زمیر آتمی کی بے مربت آتمی کی کوئی زندگی نہیں ہے جس بندے کی زندگی میں دین نہیں ہے وہ محمد تعمتی کہلانے کے لائک نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے اندر دین کتنا ہے معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کا سایہ ہم کے سیروں پر سلامت رکھے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں میری زندگی میں دین کتنا ہے پیدا کس نے کیا سب بولیں 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 پیدا کس نے کیا قبر کے اندر سوال کیا ہوگا تیرا رب کون ہے تیرا نبی کون ہے تیرا دین سوال ہونے ہیں نا آپ مسلمان ہیں جڑے جڑے مسلمان ایمان علیہ اتھڑا کرو میں بھی اتھڑا کیا سارے ایسی اتھڑا کیتا کیسی دین علیہ ایسی ایمان علیہ میں اگر کسی بندے کو کہوں آپ کو پیدا کس نے کیا تو آپ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا تو میں اسی شخص کو کہوں گا آپ کھڑے ہو کے نا پروردگارِ عالم کا دس منٹ تعریف کرو زیادہ نہیں جس کا ساٹھ سال سے کھا رہے جس کا ساٹھ سال سے پی رہے دس منٹ اسی عودہ تعریف نہیں کروا سکتا یہ ہے ہمارے اندر دیندار یہ ہے ہمارے اندر خدا کی محبت اور قبر کے جواب کی تیاری دنیا میں کرنی ہے یہ سب کچھ تیاری کروائیں گے تو یہ مسجد والے کروائیں آئیں حضور علیہ السلام نے فرمایا تعلق بنا مسجد سے تعلق بنا دیندار سے تعلق بنا اللہ والے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا مسجد تھی بات کرنا ہوں یاری لگا مسجد والے سے یاری لگا اللہ والے سے محافل آئیں تو چندہ دیا کر کوئی درس وغیرہ کروانا ہو خود آیا کر مسجد میں بیٹھا کر پیسے اپنے دیا کر اللہ نے مال کس لیے دیا ہے اس لیے تو دیا ہے تو حضور کا کام کریں حضور کے بندوں کا کام کریں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمانوں دہان سے بات سنو مسجد سے تعلق کتنی بڑی نیکی ہے کتنا بڑا تعلق ہے او ریزہ علیہ اجور امتی رائیت القض اتا یکھری جو ہر رجل من المسجد مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ مسجد اے اندہ ہے آکے نا مسجد تو ایک تیلہ چوکدہ ہے میرے سامنے امت کے اعمال پیش کیے گئے ساری کائنات کے اعمال حضور کے سامنے اللہ نے رکھ دیئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک آدمی نے مسجد سے تنکہ اٹھا کر کے باہر پھینکا مسجد سے کوئی بڑا کام نہیں کیا جادو نہیں دیا اس نے جالے نہیں اتارے صرف مسجد سے ایک کک او ریزہ مجھے دکھایا گیا او ریزہ علیہ اجور امتی رائیت القض اکرجو ہر رجل من المسجد اس آدمی نے مسجد تو تیلہ چوکیا چوک کے بار چھوٹیا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس کا یہ کک یہ تیلہ یہ ڈیکہ اٹھا کر کے مسجد سے باہر پھینکنے کی وجہ سے خدا نے نجات کے فیصلے تم کیا سمجھتے ہو اللہ والے کی دوستی یا میں کیوں کسی بزنس مین پر جو کر کے ملوں مجھے اللہ نے دین دیا میری طرف میرے ساتھ تعلق بنا میرے ساتھ محبت کر خدا کی قسم میں نے حدیث پڑھی چار بندے زندگی فیصلہ ضرور کرے آجے ضرور فیصلہ کرنا چار بندے تیری زندگی چاہنے چار بندے صرف زیادہ نہیں چالیس بہت بڑے چار بندے اپنی زندگی میں پیدا کر چار بندے ساری کائنات کی دوستی ہیں ساری کائنات کے تعلقات دشمنیوں میں بدل جائیں گے آ دینداری قرآن سے اہل قرآن سے محبت کر پیار کر اللہ کی قسم یہ قیامت کے دن رب کی عدالت میں تیری گواہی دینے کے لئے تیار ہیں اللہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعلق بنایا اللہ انہوں نے ہمارے ساتھ محبت کی اللہ انہوں نے ہمارے ساتھ پیار کیا اللہ اس پیار کی وجہ سے اس محبت کی وجہ سے میرے اور آپ کے لئے اللہ نجات کے پیس لے کرنا زندگی میں دین سیکھیں استقبال رمضان کے حوالے سے آج کا پروگرام ہے کیا کریں اپنے آپ کے اوپر کہ میں نے اللہ کا دین سیکھنا ہے تھوڑا جا سیکھ جاؤ بوتا نہیں تھوڑا جا فاروقی صاحب نے پیشے بیان کیا تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی اللہ ان کو جزائے خیر دے فرمایا اللہ عملہ دی گنتی نہیں اللہ نوے نہیں کہ اینے وی نے کیا کیتی ہیں نے چاڑی کیتی ہیں نے یہاں کیتی ہیں ایک عمل صرف ایک عمل وہ کک جو بندے نے چھوٹا سا کھاک ہے اٹھا کے باہر پھینک اللہ نے نجات کے فیصلے کر دی دین کا سیکھ تھوڑا سسی تھوڑا سسی لیکن سیکھ ضرور قیامت کے دن اللہ کو یہ نہ کہیں وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّا نَا خْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ اللَّذِكُنَّا نَعْمَلْ وَلَمْ نُعْمِّرْكُمْ مَا اَوَلَمْ نُعْمِّرْكُمْ کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی اس وقت نصیت پکڑنے کا تھا نصیت نہیں پکڑی فَزُوْقُ فَمَالِ الظَّالِمِينَ اَمِنْ نَصِيرُ چکھو عذاب اللہ رب العالمین ظالموں کا مددگار نہیں ہوتا مسجد والے سے جڑ مسجد والے سے جڑ اللہ کے دین سے جڑ قرآن سے جڑ پھر دیکھنا نماز پڑھا دی تیری کام آئے گی روزے بھی تیرے کام آئیں گے پروردیگارِ عالم سے دعا ہے الہی میں نے جو کچھ آپ کے سامنے ٹوٹی پھوٹی باتیں رکھی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ وَاَخُدَ وَانَا لِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ لَا